اگاری ووک میں ایڈیو ہیلڈ ڈاکٹر انام الحق، حافظ امیر علیہ وان، سحیل سرفرازمن، تنویر بخاری، خالد کھوکر تالش بٹ، تلبہ اور لیڈی ہیلڈ پرکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی عمر سحیل زیابٹ کا کہنا تھا کہ دینگی وائرس سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت تمام وسائل بروئے کار لارہی ہے تاہم اس کے مکمل خاتمے کے لیے شہریوں کو بھی تعاون کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ دینگی وائرس کے حوالے سے نہ صرف ممفرد سقسین کے جا رہی ہیں بلکہ ووکس کے ذریعے شہریوں کو اس موزی مرض کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے تاکہ یہ بیماری زیادہ نہ پھیل سکے حضرین کا بہت مشکور ہوں اور پولیس اور انتظامیہ کا بھی کہ انہوں نے ایک خوبصور جو ایونٹ ہے دینگی کے خلاف جو ایک ووک ہے اس سے پور کردار ادا کی شرکہ نے ووک کے نقاط کو خوش آئین قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس سے شہریوں کو دینگی وائرس کے حوالے سے معلومات ملیں گی ہمیں آگے بھی اس سے حفاظت کے لیے بہتر کام ہے فائدہ ہوگا کہ اور لوگوں کو ویڈنیس آئے گی کہ بھی دینگی کے خلاف جہاد کس طرح کیا جاتا ہے بہت بڑی بہاک ہو رہی ہے ہمارے لہور میں یہ شہزیان جائے گی یہاں پیلٹ سکول میں ہو رہی ہے اور ہم سب لوگوں جیتر کٹھے ہوئے ہیں شہری حفظان اس صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتو تو کوئی وجہ نہیں کہ دینگی جیسے وائرس سے نہ بچا جا سکے کیمرمنٹ زاہد ملک کے ساتھ عمر اسلام سٹی 42